اسلام علیکم بولیوں اس کے ساتھ میں ہوں محمد حسنین خان اور میں ہوں فائقہ معظم ہیڈلائنز آپ جان چکے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ملک کا چودوہ سپریم کمانڈر کون ہوگا فیصلہ آج ہو جائے گا حکمران اتحاد کے امیدوار آصف علی زرداری اور اپوزیشن کے صدارتی امیدوار محمود خان اچکزئی میں مقابلہ ہوگا محمود اچکزئی کے الیکشن کلتوہ کا مطالبہ مصرد کر دیا گیا سیاسی جوڑ توڑ اور عداد و شمار کے مطابق آصف علی زرداری کو محمود خان اچکزئی پر واضح برطری حاصل ہے ملک کے چودوے صدر کے انتخاب کی گھڑی آگئی سنی اتحاد کانسل کی صدارتی الیکشن روکنے کی تمام تر کوششیں ناکام صدارتی انتخاب آج ملک کے چھے ایوان سینٹ قومی اسیملی اور چاروں صوبائی اسیملیہ کریں گی چیف الیکشن کمیشنر بطور ریٹرننگ آفیسر فرائی سر انجام دیں گے چاروں صوبائی اسیملیوں جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بطور پریزائیڈنگ آفیسر فرائی سر انجام دیں گے حکمران اتحاد میں آصف علی زرداری کی حمایت میں مسلم لیگ نون پی بس پارٹی ایم کئی ایم بلوچستان عوامی پارٹی مسلم لیگ کاف مسلم لیگ زیا ای این پی نیشنل پارٹی اور چند ازاد ارکان شامل ہیں اپولزیشن اتحاد میں محمود خان اچکزئی کی حمایت میں سنی اتحاد کانسل مجلی سے وحدت مسلمین بلوچستان نیشنل پارٹی اور چند ازاد ارکان شامل ہیں سینٹ کومی اسیملی اور بلوچستان اسیملی کے ارکان کا ایک ایک ووٹ تصور ہوگا باقی تینوں صوبائی اسیملیوں سن پنجاب اور کے پی کے کے کل ارکان کو بلوچستان کے 65 ارکان پر تقسیم کیا جائے گا جو عداد نکلے گا وہ امیدوار کو ڈالے گئے ووٹوں کا تناسب ہوگا باقی تین اسیملیوں کا عدد بھی 65 فیکس تصور کیا جائے گا ڈالے گئے کل ووٹوں میں سے جو نفت سے ایک بھی ووٹ زیادہ لے جائے گا وہ صدر مملکت بن جائے گا حکمران اتحاد کا دعویٰ ہے وہ 413 ارکان کی حمایت حاصل کر چکا ہے جو جیت سے کہیں زیادہ ہے ملکی پارلیمانی تاریخ میں یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ صدارتی الیکشن کا الیکٹورل کالج اس حد تک مکامل نہیں کسی ایوان میں مخصوص نشستوں کے حلف رکے ہوئے ہیں تو کہیں ارکان کے نوٹفیکیشن ہی جاری نہیں ہوئے تو کہیں سیٹیں خالی ہیں اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کے اتحادی ارکان کے عزاس میں شاہیہ صدارتی امیدوار آصف علی زرداری وزیراعظم شباز شریف اور بلاول بھٹو سمیت پارلیمنٹیرینز نے شرکت کی وزیراعظم شباز شریف نے کہا کہ آج سب مل کر آصف علی زرداری کو ایک مرتبہ پھر صدر مملکت بنائیں گے سنی اتحاد کانسل کے امیدوار محمود خان اچکزئی نے بھی اتحادی ارکان کو کھانے پر بلایا عمر ایوب اسد قیسر سمیت کئی ارکان نے شرکت کی عشائے میں اختر مینگل اور سینیٹر تاہر بزنجو بھی آئے آج بوٹنگ میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی صدارتی الیکشن قومی اسیملی کا حال الیکشن کمیشن کے حوالے کر دیا گیا قومی اسیملی حال پالنگ اسٹیشن کے طور پر استعمال کیا جائے گا تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں پولنگ صبح دس بجے سے شام چار بجے تک جاری رہے گی ریڈ زون میں سیکیورٹی ہائی الیٹ ہوگی چھہ سو پلس اہلکار تائنات کرنے کا فیصلہ غیر متعلقہ افراد کو ریڈ زون میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی صرف آسس کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر جانے کی اجازت ہوگی ریڈ زون میں پہلے سے دفعہ 146 نافذ کی گئی ہے محمود خان اچک زئی کا کہنا ہے کہ اسمبلیاں مکمل نہیں ہیں اسی لیے صدارتی الیکشن ملتوی کیا جائیں خدارہ ملک پر رحم کریں مسائل مت بڑھائیں یہ اسمبلی نہیں چل سکتی پارلیمنٹ کی کمیٹی بننی چاہیے انتخابات ہونے والے تھے میں نے ساتھیوں کے مشورے سے الیکشن کمیشن کو خط لکھا کہ چونکہ چونکہ ہمارا ہاؤس مکمل نہیں ہے لہٰذا یہ الیکشن پوسپون کیا جائے اس نے میری ذاتی دلچسپی نہیں ہے کہ مہربانی کہیں اس ملک پر رحم کریں اس قسم کی چارڈ اسمبلی پشاورہ اسمبلی پشنخواہ اسمبلی کی وہ یہ جیتے ہوئے ہیں پنجاب میں یہ اور مسلم لیگ ایک ساتھ ہیں یہاں یہ گڑھ بڑھ یہ بربادی کی طرف لے جائے گی ہم سب کو تو میری تجویز یہ ہوگی کہ پریزنسیل الیکشن پوسپون کر کے پارلیمنٹ کی کمیٹی بنائے جائے میں ایسے جس کرتا ہوں پارلیمنٹ کے سینئر ترین ممبران کی کمیٹی بنائی جائے چیرمن پیپلز پارٹی کہتے ہیں پاکستان اس وقت جس بہران سے گزر رہا ہے اس سے نکل کر مفاہمت کی طرف جانا ہے تقسیم اور نفرت کو دفن کرنا ہے اور اس کے لیے ہمیں راستے نکالنا ہے تاکہ عوام ترقی کریں مقصود سیاسی جماعت نے معاشرے میں تقسیم پیدا کی پہلے خاتون وزیراعالہ کمنصب سمالنے پر بلاول بھٹو کی مریم نواز کو مبارک بات مریم نواز بولی ہم الیکشن میں مت مقابل تھے اور یہ جمہوریت کا حسن ہے مسائل اتنے سنگین ہیں کہ اکیلی جماعت یہ حل نہیں کر سکتی کارٹون نیٹ ورک والی جماعت نے تقسیم کی سیاست کو جرم دیا پاکستان جس بہران سے جس کرائیس سے اس وقت گزر رہا ہے ہم اب ایسے آگے بھرے کہ ہم اس نفرت اور تقسیم کا جو محول پیدا ہوا ہے اس کو ہم دفن کر سکیں ہمارے معاشرے میں جو تقسیم پیدا ہوا ہے اور ایک مقصود سیاسی جماعت کی ذہنیت نے یہ تقسیم پیدا تو کیا لیکن حل ہم نے مل کے کرنا ہے بارک بات دینا چاہوں گا کہ آپ نے یہ منصب تو سنبھالا ہے مگر ہم الیکشن میں مدے مقابل تھے اور اچھا لگتا ہے تو جب آپ الیکشن میں مدے مقابل ہوتے ہیں تو آپ ہر قسم کی بات کرتے بھی ہیں تہذیب کے دائرے میں رہ کر کہ مسائل اتنے سیریس ہیں اتنے گمبیر ہیں کہ کوئی جماعت اکیلے اس کا حل نہیں کر سکتی تو ہم سب کا جو ایک مشتر کا ایجنڈا یہ ہے کہ ملک کو ان بہرانوں سے نکال کر باہر لے کر جانا ہے وہ کارٹون نیٹ ورک جو ہر وقت چلائے رکھتے ہیں قائم حقام چیئرمنٹ سینٹ مرزا افریدی نے اپوزیشن کے مطالبے اور اعتجاج پر تیریک انصاف کے سینٹر اجاز چودری کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا حکم دے دیا سیکیٹری سینٹ نے اجاز چودری کے پروڈکشن آرڈر پر دستخط کیے پروڈکشن آرڈر کے مطابق سینٹر اجاز چودری کو صبح دس بجے صدارتی انتخاب کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس پیش کیا جائے گا سیکیٹری صاحب اجاز چودری صاحب کا پروڈکشن آرڈر جاری کریں پریزیڈنٹ کے الیکشن کے لیے اور لے کے آئیں کہ وہ اپنا ووٹ کوسٹ کریں یہ ان کا رائٹ ہے اور وہ ممبر آف سینٹ ہے تینکیو جی قومی اسمبلی میں مقصوص نشستوں پر منتخب چار ارکین نے حلف اٹھا لیا اپوزیشن نے احتجاج کیا پنجاب اسمبلی میں بھی اکیس مقصوص نشستوں اور تین اقلیتی نشستوں پر نومنتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا اپوزیشن نے شدیت احتجاج کیا اور سپیکر ڈائس کا گہراو کیا پریستر گوھر نے مقصوص نشستوں پر حلف لینا توہین عدالت قرار دے دیا سپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ عدالت یا الیکشن کمیشن کا کوئی حکم نہیں ملا ہے سپیکر آیا سادی کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا مقصوص نشستوں پر منتخب ہونے والے چار ارکین نے حلف اٹھا لیا اپوزیشن ارکین نے اپنی نشستوں پر کھڑے ہو کر احتجاج کیا اور شیم شیم کے نارے لگائے پی ٹی آئی رہنوما بیڈیسٹر گوھر کا کہنا تھا کہ پشاور ہائی کورڈ نے مقصوص نشستوں پر حلف لینے سے منع کیا انہوں نے مقصوص نشستوں پر حلف لینا توہین عدالت قرار دیا ریسٹی کا میٹر ہائی کورڈ خود امپلیمنٹیشن بنج بیجتی ہے اور الیکشن کمیشن بیجتا ہے اس سے پہلے ان کو اوٹ ایڈمنسٹر کرنا اس اوٹ کی وائلیشن ہے اور ہماری رائٹ کی وائلیشن ہے ہم یہ پوائنٹ اوٹ کرنا چاہ رہے اسپیکر کوئمی اسمیلی آیاز صادق نے کہا کہ انہیں پشاور ہائی کورڈ یا الیکشن کمیشن سے کوئی حکم نہیں ملا جوہر صاحب آپ نے بجا فرمایا نہ ہمیں کورڈ کی طرف سے اطلاع آئی ہے معاملے پر اٹورنی جنرل سے رائے لی گئی جس پر منصور عثمان نے کہا کہ مقصود نشستوں پر حرف لینے میں کوئی توہین عدالت نہیں ہوئی پنجاب سینلیو میں بھی شدید ہنگا مارائی اور شور شرابے میں مقصود نشستوں پر منطقی پرکان نے حلف اٹھا لیا سندھ ہائی کورڈ نے سندھ اسمبلی کی تین مقصود نشستوں کو صدارت انتخاب میں شمار نہ کرنے کی ہدایت کر دی تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا سندھ ہائی کورڈ نے سننی اتحاد کانسل کو سندھ میں مقصود نشستیں نہ دینے کے خلاف درخواست پر فرقین کو نوٹس جاری کر دیا الیکشن کمیشن، ایمکی ایم، بیپلز پارٹی اور دیگر سے اٹھائیس مارچ کو جواب طلب کر لیا گیا انتخابی عمل میں نگرہ حکومت کی ناکامی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی رابطہ کمیٹی نے بڑا فیصلہ کیا ہے نگرہ سیٹ اپ کو ختم کرنے کی تجویز پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اتفاق ہو گیا ہے قانون سازی کی تیاریاں بھی شروع کر دی گئیں ذرائقہ کہنا ہے انتخابی اصلاحات کے لیے قانون کا مصفدہ تیار کیا جائے گا دونوں جماعتوں کا نگرہ حکومت کا تصور ختم کرنے پر اتفاق ہو گیا مدت پوری کرنے والی حکومت کا سربراہی نئے عام انتخابات تک ذمہ داریاں انجام دیں گا عام انتخابات بھی بھارت اور بنگلہ دیش کی طرز پر وزیراعظم کی ذنہ نگرانی ہوں گے وزیراعظم کی کابینات تحلیل ہو جائے گی لیکن وزیراعظم کام جاری رکھیں گے الیکشن عمل کو سادہ اور آسان بنانے کے لیے بھی سفارشات مرتب کی جائیں گی دونوں جماعتوں کو مجوزہ اصلاحات پر دیگر جماعتوں کو بھی اعتماد ملیں گے یہ 76 سالہ ادھار کی زندگی کب تک چلے گی وقت آ گیا ہے اٹھ کھڑے ہوں اور کڑوے فیصلے کریں وزیراعظم شہباز شریف معیشت کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے پرازم کہتے ہیں کہ وفاق میں تنقاہیں ادھار سے دی جاتی ہیں وزارتوں میں کوئی چائے پیتا ہے تو وہ بھی ادھار پر پیتا ہے ملک میں ایک مافیا ہے جو معیشت کو تباہ کر رہا ہے اب ایسا نہیں چلے گا دن جو آج پوری دنیا میں منائے جا رہا ہے قابلیت اور ذہانت یہ اللہ کی دین ہے اس کی بنیاد پر انہوں نے اپنا لوہا بنایا آج ہمیں اس بات کا تہیہ کرنا چاہیے کہ اگر ہم نے پاکستان کو اقوام عالم میں صفحے اول کے صفحے میں اپنے آپ کو شامل کرانا ہے تو یہ قوم کی عظیم بیٹیاں ہمیں پورے پاکستان میں ان کے شعور کو ان کی تعلیم کے لیے ان کی سیکیورٹی کے لیے جتنے وسائل ہیں ہمیں ان کے قدموں میں جھوکنے ہوں گے اس پی شہربانو نکوی ان کے لیے آپ برپور تعلیم بجائیں جنہوں نے ابھی چند دن پہلے ایک تاریخ رکم کی ہے جرت کی بہادری کی حکومتی اتحاد نے سابق نگرہ وزیراعالہ پنجاب محسن نکوی کو سینیٹر کے لیے نامزد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انہیں وزیر داخلہ بنایا جائے گا ذرائع کے مطابق محسن نکوی چیئرمن پی سی بی کا عہدہ بھی اپنے پاس ہی رکھیں گے وزیراعظم سے آئینی فارمز اور صوبے کے حقوق کے لیے ضرور ملوں گا وزیراعالہ پختون خواہ علی امین گنڈاپور کا اعلان بشاور میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا بجلی کے خالص منافع قیمت میں وفاق کے ذمہ پندرہ سو دس ارب روپے بنتے ہیں بھیگ یا خرات نہیں مانگ رہے ہمارا حق ہے کہ وقت پر ہمیں ہمارے صوبے کے پیسے ملیں بجلی اور گیس کم قیمت میں دیں وہ پیسے بقایا جات سے کٹ لیں تو اگر صوبے کا ہمیں این ایٹ پی میں ہمیں پیسہ نہیں دیا جا رہا اس وقت پندرہ سو دس ارب ہمارا بقایا ہے یہ ایک بہت بڑی رقم ہے یہ کوئی بھیگ نہیں ہے یہ خرات ہے یہ ہمارا حق ہے ہمارے صوبے کا حق ہے ہمارے صوبے کی عوام کا حق ہے یہ ہم مانگتے ہیں پاکستان کی حالات اگر آج باشی طور پر ٹھیک نہیں ہے ہمارا ملک ہے پاکستان ٹھیک ہمیں کٹھے نہ ملے لیکن ہمیں یہ پیسہ ہر صورت میں ملنا چاہیے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں حق دیا جائے گا اگر ان کی پاس پیسہ نہیں ہے تو میں یہ سسی بجلی اگر دے رہا ہوں یہ سسی گیس دے رہا ہوں ٹھیک ہے میرا ملک ہے میں دے رہا ہوں لیکن پھر مجھے کم از کم اگر پیسہ نہیں ہے ان کے پاس پچھلی حکومت کے کاموں کو بھی نگرہ حکومت نہیں چھیر سکتی تھی انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ہماری سکیمز روک دی تھی یہ الیکشن کمیشن کا کام نہیں تھا ایکٹ میں اندر لکھا ہے نگرہ کابینہ کا کام اس نگرہ کابینہ کے کام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایسلا فیصلہ نہیں کر سکتی نگرہ کابینہ جو کہ سبسکونٹ الیکٹڈ گورنمنٹ آکے اوورٹرن نہ کرے اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ کوئی فیصلی اگر پچھلی الیکٹڈ گورنمنٹ کر کے گئی ہے اس کو بھی چھیڑ نہیں سکتے تھے وہ امیڈیٹلی جیسے ہی حکومت نگرہ کابینہ آئی تھی تو الیکشن کمیشن نے بہت زاری ٹرانسفر کر دو اس کو اٹھا کے ادھر پھیک دو پھر انہوں نے سکیمے روک دی ساری اور شکر ہے اس کے کچھ فائدہ ہوا ہمارا کم از کم فلنٹ ریلیٹڈ کام چلتا رہا باقی چیزیں انہوں نے بند کر دی کافی ساری میں نے کہا یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن کا پنجاب کی ویوراکٹریسی میں بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے سیکیٹری پنجاب میاں شکیل احمد کا تبادلہ کر کے بلدیات میں تائنات کر دیا گیا نور الامین منگل سیکیٹری محکمہ داخلہ جاوید اختر سیکیٹری اوقاف علی بہادر قاضی سیکیٹری انسانی حقوق موظم اقبال سپرا کو سیکیٹری خوراک تائنات کر دیا گیا ظہور حسین کو سیکیٹری آرکائف مظفر خان سیکیٹری سپورٹس ڈاکٹر آصف تفیل سیکیٹری پی این ڈی ڈاکٹر احتشاہ منور سیکیٹری سکولز اور محمد علی بخاری ایڈیشنل سیکیٹری بجٹ خزانہ تائنات کر دیا گئے ناصر اقبال ملک چیف ایکانومسٹ محکمہ پی این ڈی تائنات کر دیا گئے ڈاکٹر طاہر عصہ بخاری کو ڈی جی اوقاف اقبال حسین کو سیکیٹری سوشل ورکر محمد عثمان سی ای او پنجاب پبلک پرائیوٹ پارٹرشپ تائنات ہو گئے اس کے علاوہ بھی دیگر افسران کے محکمے تبدیل کر دیا گئے آگے بڑھتے ہیں پاک بہریہ اور پی ایم ایسے نے لاپتہ ماہگیروں کے لیے مشترک ریس کی اپریشن جاری رکھا ہے حاجم برہ کھریک کے قریب ماہگیروں کی کشتی ڈوب گئی تھی آئیس پی آر کے مطابق کشتی علصد پینتالیس افراد کے ساتھ پانچ مارچ کو خراب موسم کے باعث ڈوب گئی تھی پاک بہدیا کے تیارے اور ہیلیکاپٹر سرچ اینڈ ریس کیو آپریشن میں مصروف ہیں جبکہ پی ایم ایسے کے بحری جہاز اور کشتیاں ماہگیروں کی تلاش میں مصروف ہیں تھٹھٹا ہجمڑو کریک میں کشتی اُلٹنے سے لاپتہ ہونے والے چودہ ماہگیروں کا تحال سراغ نہ مل سکا ریس کیو آپریشن جاری ہے مزید جانتے ہیں نزاکت شاہ سے مجیب بلکل میں اس وقت موجود ہوں کیٹی بندر میں کیٹی بندر کے قریب جو کلے سمندر میں مائی گیروں کی کشتی اُلٹنے سے جو چودہ ماہگیر اس کے کشتی سے لاپتہ ہو گئے ہیں ایسے حوالے سے یہاں پر جو بتائیں کہ ریس کیو آپریشن بھی جلدین سامنے کے جانب میں سے شروع کیا گئے آئے کئی وقت گزرنے کے بعد تحال لاپتہ افراد گیا کوئی جو پتا نہیں چل سکا ہے آپ کو بتائیں گے گھر کے میرا میں نے اس طرف دکھائیں گے اس طرف جو گہرے سمندر ہے میں وہاں پر جو پاک نیوی کے جوان کر رہے ہیں مسلسل کئی گھنٹوں کے بعد بھی ابھی تک کوئی ایسی خاتر خواہ کامیابی آسل نہ ہو سکی ہے کوئی جو اس وقت آپ کو بتائیں کہ کئی جو افراد جس میں پاک نیوی کے جوان ہے اور دیگر جو 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 گوتا کرے وہ اس وقت جو وہاں پر جو آرسکوی آپریشن میں سالے رہے ہیں اس وقت چودہ افراد جو لا پتا ہو گئے ان کی جو تلاش کے لیے آپریشن جاتی ہیں ازاکت آپ کا بہت شکریہ کراچے کے علاقے اور انگی ٹاؤن فقیر قولونی میں نامالو ملزمان نے فائرنگ کر کے کوسٹر ڈرائیور کو قتل کر دیا مقتول کوسٹر پارک کر کے واپس گھر جا رہا تھا نامالو ملزمان نے اندھا دھن گولیاں برسا دیں شناک پچھس سالہ کرامت کے نام سے ہوئی مقتول کا بائی تعلق خیبر ایجنسی سے تھا فلس کے مطابق واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخصانہ لگتا ہے اہل خانہ نے قاتلوں کی جلد گرفتاری کا مطالبہ کر دیا کراچے کے علاقے سوراب گھوٹ سے خبر دیں آپ کو جہاں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے دو سگے بھائی جان بھاک ہو گئے مقتولین کی شناک جاوید اور عبداللہ کے نام سے ہوئی ہے دونوں بھائی شادی کی تقریب کے لیے گاڑی کی بکنگ کرانے آئے تھے دونوں ملچھر کالونی سے آئے تھے مزید تحقیقات جاری ہیں پنجاب کے شہر بورے والا میں چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ٹرافک حادثہ چار افراد جان کی بازی ہار گئے ریس کی حکام کے مطابق پہلے حادثے میں کار موٹر سائیکل سواروں کو بچاتے ہوئے درک سے ٹکرا گئی حادثے کے نتیجے میں دو زمیندار جان بھاک ہو گئے جبکہ دو ملازم شدید زخمی ہو گئے لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے بورے والا روڈ پر کار کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار محنت کش بھی چل بسا ادھر ایسی موڑ کے قریب بھی ٹریکٹر ٹرالی کی زد میں آ کر موٹر سائیکل سوار جان بھاک ہو گیا لاشوں کو قانونی کاروائی کے بعد ورسہ کے حوالے کر دیا گیا اوکارہ تھانے صدر کی حدود میں شادی والا گھر ماتم میں تبدیل ہو گیا نواہی گاؤں انتالیس تھری آر میں غیرت کے نام پر قتل بھائی نے بہن کو تیز دھار آلے سے قتل کر دیا اٹھارہ سال مقتولہ اسما کی آج رخصتی تھی تھانے صدر پلس نے ملزم علی خان کو گرفتار کر لیا ہے ملزم سے تفتیش کی جا رہی ہے آگے بڑھتے ہیں پاکستان میں آئی ایم ایف مشن کی نمائندہ نے بانی پی ٹی آئے کے خط پر عدیعمل دے دیا ہے بیان میں کہا کہ آئی ایم ایف مقامی اور سیاسی مسائل پر تفسرہ نہیں کرتا آئی ایم ایف کو بانی پی ٹی آئے کے جانب سے اٹھائیس فروری کو خط ملا جو پاکستان کے ایک کرس پروگرام سے متعلق ہے تاہم ادارے کا مینڈیٹ معاشی مسائل تک محدود ہے پاکستان کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ کا مقصد مالی استحکام اور شہریوں کے فائدے کے لیے پائیدار ترقی ہے حکومت نے مقام اضافہ کر دیا نوٹفیکشن کے مطابق چودہ سو سی سی اور چالیس لاکھ سے زائد قیمت کی گاڑیوں کی شرعہ میں اضافہ ہو گیا سیلز ٹیکس کی شرعہ اٹھارہ فیصد سے بڑھا کر پچیس فیصد تک کر دی گئی نگرہ کابینہ نے چودہ فروری کو سیلز ٹیکس اضافے کی منظوری دی تھی سیلز ٹیکس شرعہ میں اضافے سے چار ارب روپے کا اضافی ریوینیو حاصل ہوگا بابرکت مہینے رمضان المبارک قیامت سے قبل چودہ اشیاء ضروریہ کے دام میں اضافہ ہو گیا شماریات بیورو کی ریپورٹ کے مطابق مارچ کے پہلے ہفتے میں مہنگائی کی شرعہ میں ایک اشارہ ایک ایک فیصد کا اضافہ دیکھا گیا مہنگائی کا مجموعی پارہ 23 اشارہ 39 فیصد کی صدہ پر پہنچ گیا روہ ہفتے پیٹرول جلانے کی لکڑی بیف مطن پیاس آلو ٹیماتر اور انڈے سمیت کئی اشیاء مہنگی ہو گئیں تازہ دودھ اور دہی سمیت 23 اشیاء کے دام مستحقم رہے سوئی نوردن کا سہرو افتار کے اوقات میں بلا تاتل گیس فراہمی کا فیصلہ ترجمان سوئی نوردن کا کہنا ہے سہری کے لیے رات دھائی سے صبح آٹھ بجے تک بلا تاتل گیس کی فراہمی کی جائے گی افتار کے لیے سپہر تین سے رات دس بجے تک بلا تاتل گیس فراہم کی جائے گی گیس پریشر کے مسائل کے حل کے لیے مانیٹرنگ ٹیمز تشکیل اور کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے اور اب خبریں شامل کریں گے سپورٹس کی دنیا سے پشاور ظلمی نے کوئٹا گلیڈیٹرز کو شہترنس کے بھاری مارجن سے شکست دے کر پلی آف مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے پشاور ظلمی پی ایس ایل نائن میں پہنچنے والی دوسری ٹیم بن گئی اس سے قبل ملتان سلطان پلی آف کے لیے کوالیفائی کر چکی ہے آج کراچے کنگز اور لاہور قلندرز کے درمیان مقابلہ ہوگا موسم کی بات کرتے ہیں مختلف شہروں میں سردی کی لہر بڑقرار ہے ملک میں بارشوں کا نیا اسپیل برسنے کو تیار ایران سے مغربی ہواوں کا نیا سسٹم آج پاکستان میں انٹری دے گا دس سے بارہ مارچ تک بلوچستان میں شدید بارشیں برسانے کا سبب بنے گا اس دوران پنجاب میں بھی باران رحمت کا امکان ہے بہنکویہ موسمیات نے خیبر پخونخہ ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی گرہ چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کر دی پہاڑوں پر برفباری متوقع ہے وادی کاغان کی حسین وادی جرید میں موسم دل فریب ہو گیا پہاڑوں پر برف کی سفی چادر نے محول کو مزید سہر انگیز بنا دیا مزید بتا رہے ہیں نمائندہ بول نیوز رجب علی جی اس وقت میں وادی کاغان کے مشہور سیعتی مقام جرید کے مقام پر ہوں اور اگر آپ جرید کے موسم کی بات کریں تو حالیہ برفباری اور بارشوں کے بعد یہاں پہ آج موسم صاف ہو گیا بہت ہی سوہانہ موسم ہے بہت خوبصورت موسم ہے اور پورے پاکستان سے سیاؤں کی ایک بڑی تعداد نے وادی کاغان کا رخ کر لی ہے وہ یہاں پہ آ رہے ہیں برفباری کو انجائے کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہینڈی کرافٹ بہت زیادہ مشہور ہے جرید کا اس کو لینے کیلئے آ رہے ہیں یہاں کا فرنیچر بہت مشہور ہے اگر ہم ٹاپ کی بات کریں تو پہاڑوں میں تقریباً تین فٹ سے زیادہ برف پڑ چکی ہے اور اگر میک میں موسمیات کی بات کریں تو میک میں موسمیات کے مطابق اگلے تین روز اسی طرح موسم صاف رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا گزہ کی گزہ میں اسرائیلی جاریت سے اسی سے زائد فلسینی شہید ہو گئے درجن و زخمی ہو گئے گزہ میں علاج مالجے کی صورتحال انتہائی خراب ہے صبح دو پہر قابض فوج حملوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں گزہ میں اسرائیلی فوج کی کاروائیت ہم نہ سکیں نہتے فلسطینیوں پر آگ و آہن کی بارش اسرائیلی فوج نے تازہ کاروائیوں میں تیراسی مسلمان شہید کر دیئے قبرستان تک رسائی بھی ایک سنگین مسئلہ ہے جس کے باعث شہدہ کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا جا رہا ہے شمالی گزہ کی پٹی کے شمالی علاقے جبالیہ میں اسرائیلی فضائیہ نے پناہ گزین کیم میں دو گھروں کو نشانہ بنایا جس میں شہری شہید جبکہ تین زخمی ہو گئے قابض فوج کے حملوں سے شہدہ کی دادا دکتی زدار کے قریب پہنچ گئی جبکہ بہتر ہزار ایک سو چھپن افراد زخمی ہو گئے جمہوری آزربائیجان کے سفارت خانے کے جانب سے قواتین کے عالم دن پر پیرس میں شاندار تقریب منقد ہوئی کارا پاک ڈی لیجنڈ آف اوڈیسٹی اینڈ آف بیوٹی کے انوان سے فیشن شو بھی کیا گیا ڈیزائنر اور گلوکارا راسمینہ نے اپنی خوبصورت آواز کا جادو جگایا اور حاصرین سے داد سمیٹی اور اسی کے ساتھ ہی بلٹن سے فلال اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بولنی ہوں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے